واشنگٹن میں سیکرٹری خارجہ سلوان بشیر کی زیر قیادت پاکستانی وفت اور پاکستان کے لیے خصوصی امریکی نمائندے مارک راسمن کے درمیان اہم مذاکرات ہوئے جس میں دونوں ممالک تعلقات معمول پر لانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا مختلف امور پر باتشیت کی جا رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان خاص طور پر سٹریٹیجک ڈائلاغ ہو رہا ہے تعلقات میں جو پیدا ہوئے اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی باتشیت کی جا رہی ہے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے اور امریکی وزیر خارج راہ ہیلیر کلنٹر نے بھی شیڈول سے ہٹ کر سیکیٹری خارجہ سلمان بشیر سے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کی ہیلیر کا کہنا تھا کہ جمہوری اور مستحکم پاکستان خطے کے لیے انتہائی ضروری ہے کامیابی کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوں گی انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی ضروریات سے واقف ہے بعد میں پاکستانی سفیر حسین حکانی نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ مذاکرات میں پاکستان نے ڈرون حملوں سے متعلق اپنا واضح مواقف پیش کیا ہے جبکہ اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو واضح جواب نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے شدد پسندوں کے خلاف آپریشن میں بہت قربانیاں دی ہیں آئی ایس آئی جی ایچ کے اوپر حملہ کرنے والوں کیا ساتھ کیوں دے گی پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل ہوگا پاکستانی سفیر حلی کچھا جو حدود ڈیبا پاکستانی سفیر حسین چھوڈیج من کل ہوگا پاکستان ایر کتائی ہے کہ مطلبیشن کی درمیان وادشتراین حلیت97 پاکستانی سفیر حسین تعلق نکتا ہے کہ حلی کچھوٹوں کے گی تجوزید حسین حسین نشاء باتیم اور اپنے درستان توانے شاشن ملتاک ہے چیزی نہیں سکتے ہیں فکستان اور اس لتاستان شاہر ہیں جسی کنمتے ہیں جسی پاکانیٰ بہت سے بڑھ دوستان جوسیقی نظر پڑھ کرتے ہیں معای پاکانیٰ ہوگا شکریہ کنم